میرے دوستو آئیے جانے بھارت کے ساتھ مہان بیگیانکوں کے بارے میں ہمارے دیش میں سمیہ سمیہ پر ایسے مہان بیگیانک جن میں لیتے رہے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے ایک انوکھے کھوچ کیا ہے جو ہمارے دیش کے آنمان سان کو مجود کرتا ہے تو ایسے اکرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے بھارت کے بیگیانک ہیں چندر سیکر وینکٹ رمن جن کو ہم لوگ سیوی رمن کہتے ہیں چندر سیکر وینکٹ رمن دوسرے نمبر پہ ہے ہر گوویند کھورانا دوسرے نمبر کے جو بیگیانک ہے ہر گوویند کھورانا تیسرے نمبر پہ ہے سبھر ماریم چندر سیکر چوتھے نمبر کے بیگیانک ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلا پاچوے نمبر کے بیگیانک ہے جگدیس چندر بسو چھاوے نمبر کے بیگیانک ہے ہومہ جہاگیر بھابا اور ساتھوے نمبر کے بیگیانک ہے بیربل سہانی بیربل سہانی جو ہیں ہمارے دیش کے ساتھوے بیگیانک کے طور پہ آتے ہیں تو بیربل سہانی جی بھارت کے بیشٹ پولیو لیو با ٹونیسٹ ڈاکٹر بیربل سہانی کا جنم کب ہوا تھا چودہ نمبر اٹھارے سوے کیانک میں ساہ پور جی لے کے اب جو پاکستان میں ہے کہ بھیڑا نامک گاؤں میں ہوا تھا ان کا پیتا کا نام کیا تھا پروفیسر روچی رام سہانی تتھا ان کے پیتا ایک سچھا ساستری بتوانیم سماس سے بھی تھے یہ ڈاکٹر بیربل سہانی جی ہم جان لے ہما جہانگیر بھابا ہما جہانگیر بھابا بھارت کے مہان پرمارو بیگیاں educated جنہیں بھارت کے پرمارو Uhrjaya karakram کا جنک کہا جاتا ہے بھارت کے پرمارو Uhrjaya karakram کا جنک کی نہیں کہا جاتا ہے ہما جہانگیر بھابا کو جنک کہا جاتا ہے وہ بھابا ہی تھے جن کے پریعاسو کے بھارت آج بیشو کے پرمک پرمار سنیتر دیشوں میں سامیل ہے ہومو جہاگیر بھابا کا جنب 30 اکٹوبر سن 1909 سبی کو بومبائی کے ایک سمبرانت پارسی پریوار میں ہوا تھا ہومو جہاگیر بھابا نے کاسکیٹ تھیوری دیا تھا اس کے بعد ہم جانتے ہیں جگدیر چندر بسو ڈانکٹر جگدیر چندر بسو بوس کا جنب 30 نومبر سن 1808 کو بانگال میں ہوا تھا سر جگدیر چندر بسو کو بھارت کے پرمو بیگیانکوں میں گنا جاتا ہے جگدیر چندر بسو اس کے بعد ڈانکٹر اے پی جے عبدالکلام کو سبھی لوگ جانتے ہیں میسائل مین کے نام سے جانے جاتے ہیں تو میسائل مین کے نام سے پرسید اور بھارت کے پور راشپتی ڈانکٹر اے پی جے عبدالکلام کا جنب 15 اکٹوبر سن 1931 سبھی کو رامیشروم تمیلان میں ہوا تھا سن 1962 اس میں ڈاکٹر کلام بھارتی آنترکش انساندھان سنگٹھن میں سامیل ہوئے اور ڈاکٹر کلام کو پروڈیکٹ ڈائیڈیکٹر کے روح میں بھارت کا پہلا سوہ دیشی اوبگرہ پرچھپ پاسٹ بنانے کا سرید دیا گیا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اس کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں سبراڑیم چندر سیکھر سن 1983 اس بھی میں بھاوتک میں نویل پروڑکار کے سممانید 20 سدی کے مہانتم بہنگیانکوں میں سمار سبراڑیم چندر سیکھر کا جنب 10 اکٹوبر سن 1910 اس بھی کو لاہور میں ہوا تھا سبراڑیم چندر سیکھر کو تاروں پر کی گئی اپنی خوج کے لیے جانا جاتا ہے ہر گوبیند کھورانا چکیتزہ میں نویل پروڑکار بھی جائے تھا ڈاکٹر ہر گوبیند کھورانا کو جین کی سنسلیسر کے لیے پورے بیس میں جانا جاتا ہے اس کا جنب 9 جنوری 1922 اس بھی رائپور ملتان اب جو پاکستان میں ہے وہاں پر ہوا تھا مطلب یہ گریب پریوار میں ان کا جنب ہوا تھا کوئی ننی پریوار نہیں تھا اس کے بعد نمبر ون پہ ہے چندر سیکھر ونکٹ رمن بھاوتک میں نویل پروڑکار بھی جیتا چندر سیکھر ونکٹ رمن رمن کا جنب تمیلناڈ کے تیرو چیرہ پلی سہر میں تیرو چیرہ پلی سہر میں سات نومبر سن 1888 زبک ہوا تھا ان کے پیتا کا نام چندر سیکھر آئیار تتھا ماتھا کا نام پاروٹی اماتھا رمن کے پیتا بھاوتک بیجیان وہ گریت کے ٹیچر تھے رمن جی کے پیتا بھاوتک بیجیان وہ گریت کے کیا تھے ٹیچر تھے بھاوتک بھاوتک بھاوتک